اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور مزے مزے کے کھانے بھی انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں بہت سارے لوگوں کی فرمائش تھی کہ کچھ KFC سٹائل جیسا سکھا ہے تو آج میں لے کر آئی ہوں KFC سٹائل جو وہاں پر ٹویسٹر ملتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے کیسے بنتا ہے وہ سب آج آپ کو بتاؤں گی اور بہت مزے کی ریسپی ہے اس کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اب یہ گرمیوں کا سیزن ہے کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ اس طرح کی چیزیں کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو آپ ایسی چیزیں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر جو میرے پاس انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں چکن ہے میرے پاس بونلیس تقریباً 700 گرام ایک کلو سے کم ہے جس کے میں نے اس طرح سے یہ پیسز کر لیے تھے ٹھیک ہے بونلیس چکن ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ میرے پاس گارلک پاوڈر ہے گارلک پاوڈر ہے سفید مرچ یعنی وائٹ پیپر پاوڈر ہے مکس ہرب ہے اگر مکس ہرب نہیں ہے اس طرح کے یہ ڈرائے والے تو آپ نے کیا کرنا ہے اوریگینو جو باٹلز میں ملتا ہے وہ لے لیجئے بیزل لے لیجئے جو ہرب آپ کے گھر میں موجود آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسترٹ پیسٹ ہے میرے پاس میدہ یہاں آپ کو دو بول میں نظر آ رہا ہوگا ایک میں میں اس کا لیکوڈ بناوں گی اور ایک میں ہم میدے میں کوٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس اونین پاوڈر یعنی پیاس کا پاوڈر ہے پیاس کا پاوڈر اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے ویسے تو اب ہر جگہ مل جاتا ہے آسانی سے باٹلز میں لیکن پھر بھی اگر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پیاس کو پیس کے اس کا پانی اچھی طرح سے نکال کے ایک ٹیبل سپون آپ نے وہ ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے نمک ہے اس میں پسی ہوئی لال مرچ ہے اس کے علاوہ میونیز جو ہم اس کا سپریڈ بنائیں گے ساؤس بنائیں گے اس کے لیے میونیز ہے کریم ہے اور کون فلار کا اس میں استعمال ہوگا تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گی میں چکن کو میرینیٹ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک چلا گیا اس میں گارلک پاوڈر اس میں چلا جائے گا ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر اس میں چلا جائے گا ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ پسی ہوئی لال مرچے اس میں جائیں گی اور یہاں پہ میں ا ایٹ کروں گی یہ جو میرے پاس اور یہ پاس پیاس کا پاوڈر ہے یہ اس میں چلا جائے گا ون فورتھ ٹی سپون اور اس میں میں اٹ کروں گی میں ایک سپون لے لیتی ہوں مسترٹ پیسٹ ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب یہ چلا جائے گا تمام چیزوں کو ڈال کے آپ نے کیا کرنا ہے اچھا سا مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کا جو بیٹر ہے لکوٹ فارم میں وہ بنائیں گے وہ کس طرح بنے گا وہ بھی بتاتی ہوں آپ کو اس کے علاوہ ریسیپی کارٹ جو ہے وہ بھی ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے وہاں سے کوئی چیز اگر مس ہو جاتی ہے کوئی انگریڈینٹ مس ہو جاتا ہے تو آپ بالکل وہاں سے جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہی شو ہمارا رات میں جو ہے وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لذت ویڈ میٹرو ٹائپ کیجئے گا آج کی ڈیٹ ڈالیے گا اور یہی شو آپ یوٹیوب چینل پہ بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں اچھا ہی چکن ہماری جو ہے یہ میری نیٹ ہو گئی ہے اب کیا کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کا جو ہم بیٹر بنائیں گے بیٹر کے لیے میرے پاس ہاف کپ میدہ ہے ہاف کپ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی کون فلار اور میں اس میں شامل کروں گی پنچ آف سالٹ پنچ آف سالٹ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے تھوڑی سی سفید مرچ یعنی وائٹ پیپر پاوڈر میں اس میں ایٹ کروں گی جو مکسٹ ہر بھائیں یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس کے علاوہ میں اس میں ایٹ کروں گی تھوڑی سی پسی ہوئی لال مرچ کونٹیٹی ساری ریسیپی کارڈ میں لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ گارلک پاوڈر میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھنڈے پانی سے پہلے ڈرائی انگریڈینٹ کو آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس کا بیٹر بنانا ہے اور اس کا لکویڈی بیٹر ہوگا کوئی بہت زیادہ گاڑا نہیں ہوگا اس طرح کرکے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ کوئی بھی اس میں لمس نہ رہے تھنڈے پانی سے کریں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے وہ فالو کرنی ہوتی ہے جس سے ریسیپی آپ کی بہت اچھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کنسسٹنسی ہے بیٹر کی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پانی بس اور ڈالوں زرہ سا بس اور اس میں پانی نہیں جائے گا یہاں پہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ تیار ہو چکا ہے فلیم میں آن کر دیتی ہوں کیونکہ ہمیں اس کو کرنا ہے ڈیپ فرائے اور ڈیپ فرائے کے لیے آپ کو پتہ ہے آئل بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو میں یہاں پہ تیل جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں تاکہ ہمارا آئل جو ہے وہ بھی گرم ہوتا رہے اچھا اس میں تمپریچر کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زنگر بنایا یا ہم نے بروزڈ بنایا تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا کرسپی نہیں بنا تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو چیز آپ کو جس طرح بتائی جائے آپ نے اسی طرح فالو کرنی ہے دوسرا یہ کہ آئل کا میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی اس طرح کی چیز بنانی ہے کوئی ڈیپ فرائنگ کرنا ہے تو آئل کے تمپریچر کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جب تک آپ کے آئل کا تمپریچر اچھا نہیں ہوگا آپ کی چیز کبھی بھی اچھی نہیں بنے گی کیونکہ یہ بونلس ہے اس کا طریقہ اس کے ٹائمنگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے فرائے کرنے کے اور اسی پروسیجر کے ساتھ اگر آپ بروزٹ بنائیں گے تو اس کے ٹائمنگ بلکل ڈیفرنٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں تاکہ ہمیں سپیس مل جائے مزید جو ہے وہ اوئل ہم نے میں نے تیز فلیم پہ رکھا ہوا ہے بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے چکن ہماری جو ہے وہ میرینیٹ ہونے کے لیے میں نے رکھ دی ہے ریسیپی دوبارہ سے ری کیپ کر دیتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں ٹویسٹر جو آپ کھاتے ہیں جا کے بڑی مشہور جگہ ہے وہاں کا اور اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے بونلیس چکن لی تھی سات سو گرام اس کو میں نے بونلیس کے سٹریپس کروا لیے تھے موٹے موٹے اور اس میں جو ہم نے میرینیشن کی اس میں ہے نمک پسی ہوئی لال مرچے مسترٹ پیسٹ اس کے علاوہ گارلک پاوڈر ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کیا ہے گارلک پاوڈر اور تمام چیزوں کو ڈال کے میں نے اچھا سا مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو چھوڑ دیا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہاں میں نے اس کا بیٹر بنایا ہے بیٹر کے لیے میں نے کیا کیا تھا میدہ لیا تھا ہاف کپ ہاف کپ میں نے اس میں کون فلاڈ لیا تھا مکس ہرپ ڈالے تھے مکس ہرپ نہیں ہے تو آپ اوریگینو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھائم ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ میں نے اس میں اٹ کیا اور میں نے اس میں تمام چیزوں کو ڈال کے اچھا سا جو ہے وہ ڈرائے انگریڈینٹ کو مکس کیا وائٹ پیپر بھی میں نے دونوں چیزوں میں اٹ کیا ہے نہیں سا فید مرچ جو ہوتی ہے پسیوی وہ بھی میں نے اٹ کی ہے دونوں چیزوں میں بیٹر میں بھی اور چکن میں بھی تمام چیزوں کو مکس کر کے پھر آپ نے تھنڈے چل پانی سے اس کو گھولنا ہے اس کا بیٹر بنا لینا ہے اور یہ اس فارم میں اس کا یہ بیٹر آ جائے گا اب میں کیا کروں گی جو یہ ہماری میرینیٹڈ چکن ہے اس کا ایک ایک پیس اٹھاؤں گے اور میں اس میں کر دوں گے ڈپ اور ڈپ کرنے کے بعد میں کیا کروں گی ایک ایک پیس کو نکال کے ہم کریں گے اس کی کوٹنگ میدے میں اور اس کا جو بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے بہت اچھی اگر آپ کی اس کی کوٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی آپ نے بہت اچھی کی تو آپ کے یہ جو پیسز ہیں چکن کے بڑے کرسپی نکلیں گے اور آپ ان کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ چلی گارلک ساؤس کے ساتھ اور چیز ساؤس بنا لیں اس کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں تمام جو ہماری چکن ہے میں اس کو جو یہ میں نے بیٹر بنایا ہے اس میں ڈپ کر رہی ہوں اچھا سا اور پھر ہم کیا کریں گے میدے میں اس کو اچھا سا کریں گے کوٹ تاکہ تمام جو فلیورز ہیں وہ چکن میں شامل ہو جائے یہ ہم سائٹ پر رکھ رہی ہوں یہاں میرے پاس میدے تھوڑے سے میں ہاتھوں کو جو ہے اپنے وہ ساف کروں گی اور اوائل بھی ہمارا یہاں پہ گرم ہو رہا ہے اور آپ جب دیکھیں کہ آپ کو اپنے سلو کر دینا ہے اور یہ شام کی جو چائے ہے یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے اور جب شام کی چائے ہو اور میں یہ بناوں گی اور میں اس کے ساتھ اس کو انجوائے کروں چائے تو خیر میں ابھی پیلوں گی لیکن شو کے بعد جو ہے وہ میں ٹویسٹر کو بڑا انجوائے کروں گی کیونکہ مجھے پرسنلی بڑا پسند ہے اچھے اس میں جو اندر ہم ڈالیں گے سوس اس کے لیے میونیز ہے کریم ہے اس کو ہم مکس کریں گے اور چیز سلائسز میں اندر ایڈ کروں گی وہاں پہ جہاں پہ آپ جا کے کھاتے ہیں ان کیا نہیں ایڈ ہوتے لیکن میں ایڈ کروں گی گھر کی چیز ہے تو جتنی چیز ڈالنا چاہیں آپ لوازمات اس کے اندر ڈال سکتے ہیں مزے کا لگتا ہے سیلیڈ لیوز ہیں سلات کا پتہ یہ ڈالیں گے اس کے علاوہ ٹیمارٹر ہیں میرے پاس ان کو ڈی سیٹ کر کے چھوٹا 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 چاپ کر کے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تو وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے یہ تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کی کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایک پیس میں نکالوں گی اچھا کوٹنگ کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کچن آپ کا تھوڑا سا کاؤنٹر تھوڑا سا میسی ہو جائے کہ کوٹنگ آپ نے اس کی کرنی ہوتی ہے بڑی اچھی سی اور کوشش کریں کہ جب کوٹنگ کریں تو کوئی بڑی چیز ہو جس میں آپ رکھ کے کوٹنگ کریں پھیلی بھی اس میں بہت اچھی کوٹنگ ہوتی ہے پیالا جو ہے وہ بہت بڑے سا اس کا ہو تاکہ آپ کی کوٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے بہت اچھا اس کو آپ نے کلاک وائز گھومانا ہے اور میں ایک پلیٹ لے لیتی ہوں اس میں میں کیا کروں گی یہ جو ہماری سٹریپس ہیں اس کو نکال نکال کے رکھتی جاؤں گی پھر ہم ایک ساتھ ہی اس کو کریں گے فرائے اس طرح سے اور آپ جب اس کو اس طرح سے ہاتھ سے اچھا سا مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں خود بخود یہ کرمز بننا شروع ہو گئے یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کرمز اسی کی کرسپی نیس ہوتی ہے جو بنتی ہے جو آپ باہر جا کے زنگا برگر کھاتے ہیں یا بروسٹ کھاتے ہیں تو وہ اسی طرح بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن بس یہ کہ یہ جو ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ والی جو اسٹیج ہے یہ مکسنگ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے اگر یہ آپ کی مکسنگ اچھی نہیں ہوئی تو آپ کی کرسپینس نہیں آئے گی اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور جو ایکسٹرہ ڈسٹ ہے آپ نے اس طرح سے جھاڑ لینا ہے اور میں اس کو یہاں رکھ دوں گی اس کو بھی اسی طرح کروں گی اسی طرح ایک ایک کر کے دو دو کر کے آپ نے پیسز ڈال لیں ہیں بول میں یا کسی بھی جس چیز میں بھی آپ نے نکالا ہوا ہے اور آپ نے اس کو کوٹ کرتے جانا ہے یہ اس طرح سے اور آپ چاہیں تو اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے پانی لینا ہے ایک بول میں پانی لینے کے بعد آپ نے اسی کو جو میں نے کوٹ کیا آپ نے پانی میں ڈپ کیا دوبارہ میدے میں ڈالا اور دوبارہ سے آپ نے اسی طرح کوٹ کرنا ہے تو وہ ڈبل کوٹنگ ہوگی تو وہ اور زیادہ کرسپی ہوگی دیر تک کرسپی رہے گی ٹھیک ہے اس میں کوئی کرمز بریٹ کرمز کوئی کسی بھی طرح کی کوئی چیز شامل نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کون فلیکس اور چپس اور جو ہے وہ کرمز وغیرہ ان کو کرش کر کے اس کی کوٹنگ کر رہتے ہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں آپ نے صرف سمپلی میدہ لینا اور میدے میں بھی میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے کوئی سپائسز ایڈ نہیں کیے ہیں یہ دیکھیں بس آپ نے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کرتے رہنا ہے میدے کا استعمال اس میں زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہاں اور آرام سے اس میں آپ کے آٹ تو بنی جائیں گے رول آرام سے ٹویسٹر آٹ بن جائیں گے آپ کے اس میں ٹھیک ہے اور کچھ چھوٹے پیسیز ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے تو سب کو مکس کر کے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے ایسے ٹلک وائز آپ نے گھمانا ہے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے میں اس طرح سے یہاں کوٹنگ کرتی چلی جا رہی ہوں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے آپ لے کے آئیے ایک چھوٹا سا بریک جی جناب ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا کیا میں نے کوٹنگ کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے تمام پیسیز جو ہیں وہ کوٹ ہو چکے ہیں اور میں نے فلیم جو دوبارہ آن کیا کیونکہ ہیٹ ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی لو ہو گئی تھی میں نے بیچ میں سلو کر دیا تھا چولا تو تھوڑا سا یہ اور گرم ہو جائے پھر میں اس میں ایٹ کروں گی اور جو ہم ٹویسٹر بنا رہے ہیں وہ کس چیز سے بنا رہے ہیں وہ بھی ابھی دکھاؤں گی آپ کو میں نے اس کو ذرا کور کر کے رکھا ہوا ہے وہ اس لئے کور کیا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی بریڈ ہو یا پیٹا بریڈ ہو یا ٹوٹی آز ہوں ان کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں تو ہوا لگ لگ کے وہ بلکل اکڑ جاتے ہیں وہ اس میں سوفٹنیس نہیں رہتی وہ کھانے کے کابل نہیں رہتے تو اس لئے میں اس کو کور کر کے رکھا ہوا ہے میں چکن فرائی کروں گی اس کے بعد میں ٹوٹی آز دکھاؤں گی آپ کو ٹوٹی آز میں نے ریڈی میڈ لیے ہیں بازار سے بنے بنائیں جو پیکٹس میں ملتے ہیں اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ باہر کی کمپنیز کے ملتے تھے اور بہت ایکسپینسیو ہوتے تھے دو سو روپے دھائی سو روپے دو سو اسی روپے اس طرح کا پیکٹ ہوتا تھا اس میں پانچ ٹوٹی آز ہوتے تھے لیکن یہ کہ اب جو ہے وہ لوکل جو ہماری کمپنیز جو بریڈ بنا رہی ہیں جن کی آپ ڈبل روٹی سو بناشتے میں کھاتے ہیں ان کے بھی ٹوٹی آز ملنے لگے ہیں اور ایکسو بیس روپے کا پیکٹ ہے اس میں پانچ ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں دس افراد ہے آپ نے دو پیکٹ بھی لے لیا تو دو سو بیس روپے کے دس ٹوٹی آز آ جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھرے نہیں ہیں اور اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ریسیپی بھی میں verbally آپ کو یعنی بلکل بتا دوں گی اچھا یہاں پہ ہماری جو ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اس کو میں فرائے کرنا شروع کر رہی ہوں ہماری جو چکن سٹرپس ہیں اور ہمیشہ جو میں کہتی ہوں فرائنگ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی کڑھائی میں جتنی جگہ ہے آپ نے اتنا ہی ایٹ کرنا ہے بھرنا نہیں ہے ورنہ overlap ہو کے کیا ہوتا ہے کہ چیز آپ کی خراب ہو جائے گی اس کی کوٹنگ ساری اتر جائے گی اور کوٹنگ اترنے کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈالتے ہی فوراں اس میں جو چمچے چلانے شروع کر دیتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے وہ بلکل نہیں کرنا چاہیے جہاں آپ نے چمچہ چلایا وہیں آپ کی جو چیز ہے وہ خراب ہو جائے گی اس کی کوٹنگ اتر جائے گی پھر وہ مزہ نہیں آتا تھوڑا سا اس کو فرائے ہونے دیں تھوڑا سا سیٹل ہونے دیں جب آپ دیکھیں کہ ہلکا سا نیچے سے کلر آگے پھر آپ نے اس کو ٹرن کرنا چاہے وہ بروسٹ ہو چاہے وہ آپ زنگر بنا رہے ہیں ہو چاہے وہ اس طرح کی چیز آپ فرائے کر رہے ہیں ہو چاہے آپ نگٹس فرائے کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ٹینڈر پاپس ہوگا انشاءاللہ ٹینڈر پاپس ہی بنانے سکھاؤں گی بہت مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو چکن سٹریپس ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں اور جڑا سن پہ کلر آئے گا تو پھر میں اس کو ٹرن کروں گی آپ اس کی جو فلیم ہے وہ دیکھ لیں کتنی اس کی ہیٹ میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے فلیم میں نے پہلے تیز رکھی تھی اس کے بعد میڈیم کرنے کے بعد میں نے چکن اس میں ایٹ کی ہے انشاءاللہ آپ کو کسی دن جو بروزٹ ہوتا ہے جہاں کا میں آپ کو یہ ٹویسٹر سکھا رہی ہوں وہاں کا بروزٹ بھی سکھاؤں گی بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کے علاوہ جب میں بناؤں گی اور آپ کو لائف کھا کے بھی دکھاؤں گی کہ کتنا کرسپی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کرسپینس کی آواز آپ تک پہنچے گی اور تھوڑا سا میپ کیا کروں گی اب اس سٹیچ میں میں فلیم تیز کر دوں گی کیونکہ ہماری بونلیس چکن اور آپ کو پتہ ہے بونلیس چکن جو ہے اس کو فرائے ہونے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا اسی دوران ہم کیا کریں گے یہاں پہ میرے پاس جو میونیز ہے اور کریم ان دونوں کو میں مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ میں کیا کروں گی اچھا اس کی کوئی کونٹیٹی نہیں ایسی کہ میں کہوں کہ آپ نے کتنا لینا یہ آپ کی اپنے اوپر ہے اگر آپ چھے ٹیبل سپون میونیز لے رہے ہیں تو اس میں آپ نے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ کریم ایٹ کر دینی ہے ٹیٹرہ پیک کی کریم ہے ہر جگہ آویلیبل ہوتی ہے کسی بھی برینڈ کی لے لیں پیکٹ کی کریم اس طرح سے آپ نے اس کو اچھا سا میکس کر دینا خوب اچھا سا میکس کرنا ہے کہ کریم اور میونیز جو ہے وہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے اور ہمارے سٹریپس بھی تقریباً فرائے ہونے والے ہیں یہ میں نے میکس کر دیا اور چکن کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر چکن ہماری ایک طرف سے ہو گئی ہے دوسری طرف سے میں اس کو ٹرن کروں گی آپ چاہیں تو اس پہ جو میں نے ڈبل کوٹنگ بتائی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اور زیادہ مزید جو ہے وہ کرسپی آپ کے بنیں گے اس کے علاوہ شیف فرزانہ انور کا میرا پیج ہے اس کا لنک آپ کو سکرین پہ نظر آرہا ہوگا وہاں میرے پیج پہ جائیے اس کو لائک کیجئے وہاں آپ کو بہت ساری ایکٹیوٹیز دیکھنے کو ملے گی میری کوکنگ ویڈیوز ہیں جو آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی اس کے علاوہ آپ کھانے سے ریلیٹڈ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا وہاں فون نمبر ہے آپ مجھ سے ووٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں کھانا کے کوئی آرڈر دینا ہے آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے کوئی پارٹی ہے کوئی برڈے ہے کوئی قرآن خانی ہے کچھ بھی ہے تو اگر آپ کو کھانا آرڈر کرنا ہے تو آپ بلکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ووٹس اپ کے اوپر اور اس کے علاوہ وہ خواتین یا وہ حضرات جن سے یہ شو سخمس ہو جاتا ہے وہ یہی شو دیکھ سکتے ہیں رات کو یوٹیوب کے اوپر لذت ریسیپی کارڈ جو ہے وہ بھی ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ بلکل جو ہے وہ وہاں سے ریسیپی کے انگریڈینٹس وغیرہ جو ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز مس ہو گئی وہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کے دیکھتے دیکھتے کسی کا شروع میں نکل جاتا ہے یا کوئی لاسٹ میں کسی نے ٹی وی آن کیا ہوتا ہے تو لاسٹ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے اینڈنگ پہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخری وقت تک ہم سکرین پہ جو ہے وہ اپنے ریسیپی کارڈ کو ڈسپلے کرتے رہے تاکہ آپ بار بار آپ کے آنکھوں کے سامنے آئے تو کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر سکیں اور یہ بڑے مزیدار سے جو ہیں ہمارے چکن کے جو سٹرپس ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں تقریباً بس تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا تھوڑا سا چند سیکنڈ لگیں گے پھر میں اس کو نکال لوں گے اس کے بعد جو باقی کے ہمارے پیسز بچے میں ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں کیا کروں گی میرے پاس جو ٹوٹیاز ہیں یہ ہم اس میں جو ہے اس کو سیکھنے ویکھنے کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل پیکٹ میں سے نکالنا ہے اسیمبلنگ کرنی ہے اور فلنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ تاوے پہ اس کو تھوڑا سا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل سیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر مایکروویو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا میں اس کو نکال رہی ہوں اور ہماری جو دوسری بیج ہے چکن کا وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ بڑے مزیدار سے ہمارے جو چکن سٹریپس ہیں وہ یہاں پہ تیار آپ کو اس کا ٹیکسٹر دیکھیں بلکل ویسے ہی لگ رہا ہوگا جو آپ جا کے کھاتے ہیں وہاں پہ اور اگر میں اس کی ڈبل کوٹنگ کرتی تو یہ اور بھی زیادہ مزے کے لگتے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گھر میں اس کی ڈبل کوٹنگ ہی کرنی ہے میں نے کیوں نہیں کی میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں پاس تھوڑا سا ٹائم شورٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو اگر میں ڈبل ڈبل کوٹنگ کرتی تو پھر میرا شورٹ کا ٹائم ختم ہو جاتا اور آپ کی ریسیپی رہ جاتی تو میں نے اس لیے سنگل کوٹنگ کی ہے آپ نے جب کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل کوٹنگ ہی کرنی ہے یعنی جیسے جس طرح میں نے کوٹ کیا تھا اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو پانی لینا ہے سادھا پانی اس میں آپ نے ڈپ کرنا ہے فوراں ڈپ کر کے نکال لینا اور دوبارہ مہدے میں ڈال دینا پھر اچھی طرح سے کوٹ کر کے آپ نے رکھ دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے جو چکن سٹرپس ہیں وہ فرائے ہو رہا ہے یہ چولہ آن کروں گی اور یہاں پہ میں رکھوں گی توا تاکہ ہم جو ہے وہ اس میں اپنے ٹوٹی آز کو سیکھ سکیں رول کرنے کے بعد یہ چولہ آن ہو جائے پھر میں اس کو یہاں پہ ہماری جو چکن ہے وہ فرائے ہو رہی ہے تھوڑا سا ہمارا جب تک توا بھی گرم ہو رہا ہے یہاں میرے پاس یہ بٹر پیپر ہے جس میں میں ریپ کروں گی اچھا یہ بٹر پیپر آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل جائیں گے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مشکل ہو لینے میں تو یہاں میں کیا کروں گی اب میں اس کی اسیمبلنگ شروع کرتی ہوں اور کس طرح کرنی ہے وہ بھی بتاتی ہوں یہاں میرے پاس جو ٹوٹیاز ہیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک نکال کے دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے ہوتی ہے میدے کی بنی بھی ہوتی ہے یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آرام کے ساتھ تو یہ میں نے بزار سے لی ہے ریڈی میڈ لی ہے اور گھر میں اگر آپ بنائیں گے تو میں اس کا آپ کو ریسپی جو ہے وہ لاسٹ میں پروگرام کے آخر میں بتا دوں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو اس کی اسیمبلنگ کریں گے وہ اس طرح کریں گے آپ نے یہ جو ہم نے میونیز اور کریم کے ساتھ جو سوز بنائی ہے اس کو میں لگاؤں گی بیس میں اور اس کے اوپر میں رکھوں گی ایک چیز سلائز چیز سلائز ہم نے چیز سلائز ہم نے رکھا اس کو آپ ہاف کر کے دو کر لیں ٹھیک ہے اور میں اس میں کیا کروں گی سیلڈ لیو جو ہیں یہ تھوڑے تھوڑے ہم ہاتھ سے ہی توڑ کے اس کو سنہا سے آپ اس میں ایک کر دیں ٹھیک ہے یہ چلا گیا اور یہاں پہ جو چکن ہے یہ میں رکھوں گی یہ ہو گیا اور میں کیا کروں گی میرے پاس یہاں ٹیماٹر ہے اس کو میں کیا کروں گی اس کو میں کرتی ہوں پیچھے سے کلیٹ لے لیتی ہوں اس میں ہم رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اور یہاں میں کیا کروں گی میرے پاس ٹیماٹر ہے اس کو میں کروں گی ڈی سیٹ اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیوب سے کر کے وہ میں اس کے بیچ میں رکھوں گے اس طرح سے بیچ آپ نے نکال لینے کیونکہ آپ کو پتے بیچ جو ہے وہ پھر پانی چھوڑتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے سوگی ہو جاتا ہے تو وہ پھر مزا نہیں آتا تو بیچ آپ اس کی نکال دیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا سا پکاوا ٹیماٹر ہو ساری کچھا پکا ٹیماٹر ہو ہارڈ ٹیماٹر ہو بلکل کچھا نہ ہو لیکن تھوڑا سا ہارڈ ہو تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ کٹ ہو سکے ورنہ وہ نرم ہوگا تو پھر وہ سارے اس میں سے جوسز نکلتے رہیں گے اور پھر وہ رول کو بھی جو ٹویسٹر ہے اس کو بھی خراب کر دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کے کیوپس کر دینا ہے ایسا ٹھیک ہے پھر بیچ میں آپ نے اس کے تھوڑا سا ٹیماٹر ایٹ کر دیں اور تھوڑا سا یہ جو سوس ہے یہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے اگر ڈالنا ہے تو اس کو میں کروں گی سائٹ پہ اس کو یہاں لے آتے ہیں اور اس کو میں کیا کروں گی اس طرح سے آپ نے رول کرنا ہے ایسے یہاں رول کرنا اور رول کرنے کے بعد آپ نے اس پہ توے پہ رکھ دینا ہے یہاں میں ٹوٹیاز کو سیک رہی ہوں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لذت ویڈ بیٹھو ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی ٹویسٹر اور یہاں پہ ہمارے تمام ٹویسٹر جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ریسپی دوبارہ سے ریکیپ بھی کر دوں گے آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے پانچ جو ایک پیکٹ میں پانچ ٹوٹیاز ہوتے ہیں تو میں نے پانچ ہی بنائے ہیں ٹویسٹر اور جو ہم نے چکن لی تھی اس میں اچھے خاصے بن جاتے دو اور بن جاتے تو ہماری چکن جو ہے وہ ہم ایسے ہی کھا لیں گے بعد میں سو 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 کے ساتھ لگا کے اور جو رول ہیں اس کو تو ہم کریں گے ہی انجوئے تو یہاں پہ ہمارے ٹویسٹر تیار ہو چکے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو ریپ کیا ہے تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو کٹ کر لوں بیچ میں سے تاکہ آپ اندر سے بھی اس کی جو ہے وہ فیلنگ وغیرہ دیکھ سکیں کہ کس طرح کی فیلنگ ہے اندر سے یہ کیسے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ٹویسٹر ہیں اس کو میں یہاں رکھوں گی باقی بھی ہم ادھر ہی رکھ دیں گے اس طرح سے کر کے یہ ہمارے جو ٹویسٹر ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اندر کے فیلنگ بھی نظر آ رہی ہوگی اور بڑی کرسپی چکن بنی ہے بہت مزے کی بنی ہے ایک جو ہم نے اس میں اونین پاوڈر ڈالا ہے پیاس کا جو پاوڈر تھا وہ ایٹ کیا گارلک پاوڈر اس کی ایک بڑا اچھا سا فلیور جو ہے وہ چکن کے اندر آ رہا ہے سپائسز کا تمام جو ہم نے اس میں سپائسز ایٹ کیے تھے میں ریسیپی دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں جو ہم نے ٹویسٹر بنایا ہے اس کے لیے میں نے لیا تھا ایک پیکٹ ٹوٹیاز کا جو لوکل برینڈ ہے آپ کو مل جائے گا آرام سے وہ میں نے لیا تھا اس کے علاوہ ہم نے چکن لی تھی سات سو گرام بون لیس اس کے میں نے سٹرپس کروا لیا تھے اس میں میں نے ایٹ کیا تھا نمک پسی ہوئی لال مرچ گارلک پاوڈر وائٹ پیپر پاوڈر مسترٹ پیسٹ اس کے علاوہ تھوڑا سا میں نے اونین پاوڈر اس میں شامل کیا تھا اچھی طرح سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو سائٹ پر رکھ دیا پھر ہم نے بنایا تھا اس کا بیٹر بیٹر کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے ہاف کپ میدہ لیا تھا ہاف کپ ہی میں نے اس میں کون فلار لیا تھا اور میں نے اس میں شامل کیا تھا پسی ہوئی لال مرچیں نمک اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کیا تھا جو مکس ہرب ہوتے ہیں وہ ہم نے تھوڑے سے ڈالے تھے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکس ہرب نہیں ہے تو آپ اوریگینو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ میں نے شامل کیا تھا اس میں وائٹ پیپر پاوڈر تھا تمام چیزوں کو ڈرائے انگریڈنٹس کو اچھا سا مکس کر کے پھر ہم نے تھنڈا جو فریچ کا پانی ہوتا اس سے میں نے بیٹر بنا لیا تھا پھر جو میرینیٹڈ چکن تھی ہم نے اس بیٹر میں ڈپ کی ڈپ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ڈرائے میدہ تھا سوکھا میدہ جس میں میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی تھی ہم نے اس میں ڈال کے اچھی سی کوٹنگ کی کافی دیر تک کہ اس کے اوپر ایک کرمز کی سی شکل آجائے پھر میں نے اس کو ڈیپ فرائے کر لیا نکال لیا جو ٹوٹی آز میں ہم نے اندر سوس لگا اس کے لیے میں نے میونیز لی تھی اور کریم لی تھی دونوں کو مکس کر لیا اگر آپ سکس ٹیبل سپون میونیز لے رہے ہیں تو تھری ٹیبل سپون آپ نے اس میں کریم ایڈ کرنی ہے اچھا سا مکس کرنا ہے اور اگر تھوڑا سا اس کو اور سپائیسی اور فلیور اس کا اچھا کرنا چاہتے ہیں سپائیسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی سراشا سوس بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو وہ فلیور تھوڑا سا اور سپائیسی ہو جائے گا تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ فلیور ہو جاتا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ ویریشن کیس طرح کرنا چاہتے ہیں میں نے اوریجنل آپ کو جو وہاں ریسیپی کی ریسیپی ہے وہ آپ کو سکھائی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے ٹوٹی آز کا پیکٹ لیا تھا اس کو میں نے توے پہ ایک ایک ٹوٹی آز نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے رول بنا کے سیکھنا مشکل ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جو ٹوٹی آز ہوتے ہیں پوری روٹی آپ نے پہلے سیکھ لینی ہے سیکھ لینے کے بعد آپ نے بٹر پیپر بچھانا ہے اس کے اوپر ٹوٹی آز رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس پہ سوس لگانا ہے جو ہم نے کریم اور میونیز کا بنایا تھا وہ لگانا ہے چیز سلائز ایک رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس پہ چکن کے پیس رکھنے ہیں ایک یا دو آپ کی مرضی ہے پھر سیلڈ لیو رکھنا ہے ٹیمارٹر جو ہم نے کیوب میں کاٹے تھے وہ تھوڑے سے ایٹ کرنے ہے اس کو ریپ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ جو ٹویسٹر ہے اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کو بنائیے گا اس کو ٹرائے ضرور کیجے گا امید ہے ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویسے آپ لوگوں کے میسیجز اور کومنٹس آتے رہتے ہیں اس سے پتہ چلتا رہتا ہے پھر لائف کال کے تھرو بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگ ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں اور آپ کی بہت اچھی بنتی ہیں تو اس ریسیپی کو بھی ضرور ٹرائے کیجے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ